آج ہم آپ کے ساتھ دس ایسی پاکسانی فلمیں شیئر کرنے جا رہے ہیں جن کو نہ صرف ان فلموں کو پاکسانی سرما شائکین نے بہت زیادہ پسند کیا بلکہ ان فلموں نے بھی شاندار باکس آفیس پر بزنس کیا اور یہ فلمیں نہایت شاندار اور بہترین ہیں جن کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے تو آج کی یہ لسٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری اس لسٹ میں سب سے پہلی فلم ہے شویر منصور کی بلوک بوسٹر فلم بول جو کہ دوہزار گیارہ میں ریلیز کی گئی تھی اس فلم کی کاس میں ماہرہ خان، ہمائمہ ملک، منفر صحبائی اور آتیف اسلم شامل تھے آتیف اسلم کی ایسا ایکٹر یہ پہلی ڈیبیو فلم تھی فلم بول یقین پاکسانی سرما کو بدل کر رکھ دیا تھا فلم کے سبجیک کی وجہ سے اس فلم کو نہ صرف پاکسان میں پسند کیا گیا بلکہ اس فلم نے انڈیا میں بھی زبردست کامیابی حاصل کی تھی فلم کی انڈیا میں سیٹلائٹ رائٹس اور ویڈیو رائٹس بھی ہائی قیمت پر ایکوائر کیے گئے تھے فلم بول گزشتہ دس سال میں آنے والی واحد پاکسانی فلم ہے جس کے ڈائلاغ آج بھی کافی زیادہ مقبول ہیں ہماری لسٹ میں نیکسٹ مووی ہے وار وار دوہزار تیرہ میں ریلیز کی گئی تھی وار فلم بلال لشاری کی ڈائیکٹڈ کی ہوئی پہلی فلم تھی اور یہ سنماز میں بھی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی بہت شاندار ایکشن اور مضبوط سٹوری کے وجہ سے یہ فلم پاکسانی سنماز کے لیے ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی وار کے لیڈنگ کاسٹ میں شان شاہد حمزہ علی عباسی، علی عظمت اور آئیشہ خان اور یہ بھی پاکسان کی کافی بہترین فلم ہے اس لسٹ میں تیسری فلم ایک نہیں بلکہ دو فلم ہیں نامعلوم افراد پارٹ ون اور نامعلوم افراد پارٹ ٹو ہدایت کر نبیل قریشی کے ڈیریکٹڈ دونوں پارٹس بہت شاندار فلمز ہیں جن کی کاسٹ میں جاوید شیک، فہد مصطفیٰ، موسین ابباس حیدر، اروہ حسین، حانیہ آمیر اور مرینہ خان شامل ہیں کومیڈی، ایڈوینچر اور ایکشن سے برپور فلمز نے پاکسانی باکس آفیس پر شاندار بزنس کیا اور یہ دونوں فلمز آپ کو دیکھنی چاہیے ہماری لسٹ میں نیکسٹ فلم ہے سرمد خوشٹ کی فلم منٹو جو کہ دوہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی شہرہ آف آٹ رائٹر سادت حسن منٹو کی زندگی پر انہی کے افسانوں کے مطابق ڈال کر انتہائی خوبصورتی سے اس فلم کا سکرپٹ لکھا گیا منٹو فلم نہ صرف پاکسان بلکہ اوور سیز میں بھی بہت پسند کی گئی جبکہ اس فلم میں سرمد خوشٹ نے منٹو کے کردار میں اپنی زندگی کے ایک یادگار پرفارمنس دی اور یہ فلم بھی آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے جس کا نام ہے منٹو اس لسٹ میں اگلی فلم ہے ایکٹر ان لاؤ جو کہ دوہزار سولہ میں ریلیز ہوئی اس کی کاسف میں فاہد مصطفیٰ، مہوش حیات اور اومپوری شامل تھے ایکٹر ان لا ایڈین لیڈنگ ایکٹر اومپوری کی پہلی اور آخری پاکسانی فلم تھی نبیل قریشی کے ڈائریکٹر یہ فلم کامیڈی کے ساتھ ایک اچھا سوشل میسج لیے ہوئے ہے اور یہ فلم آپ کو ایزا پاکسانی ضرور دیکھنی چاہیے اگلی فلم جوانی پھر نہیں آنی جو کہ دوہزار پندرہ میں ریلیز کی گئی تھی اور یہ فلم بھی ایک ملٹی سٹار فلم ہے جس میں ہمایوں سعید حمزہ علیہ باسی، احمد علی برٹ، واسے چہدری، مہوش حیات اور آئیشہ خان شامل ہیں یہ کامیڈی اور ایکشن سے برپور فلم کے ڈائریکٹر ندین بیگ ہیں اور اگر آپ فل انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو یہ فلم ضرور دیکھیں اس لسٹ میں اگلی فلم ہے ٹیفا انٹربل جو کہ دوہزار اٹھارہ میں ریلیز کی گئی اور یہ فلم انٹرٹینمنٹ سے بھرپور فلم ہے اور اس کی لیڈنگ کاسٹ میں راک سٹار علی زفر اور مایہ علی شامل ہیں جبکہ معروف ویڈیو ڈائریکٹر احسن رحیم کی بطور ہدایت کارجی پہلی ڈیبیو فلم تھی جبکہ علی زفر کی بھی یہ پاکسانی پہلی فلم تھی اور اسی فلم سے ہی مایہ علی نے بھی اپنا فلمی دنیا کا ڈیبیو کیا ٹیفا انٹربل نے پاکسانی سینما گھروں میں شاندار بزنس کیا اور خاص طور پر اس فلم کا میوزک بھی شاندار تھا اور اس کے ساؤنگز بھی کافی زیادہ پاپولر ہوئے اس لسٹ میں ہماری اگلی فلم ہے پنجاب نہیں جاؤں گی جو کہ دوہزار سترہ میں ریلیز ہوئی خلیل و رحمان کرمر کی لکھی اور ندین بیگ کی ڈائریکٹر یہ فلم دوہزار سترہ کے بلوک بوسٹر فلم تھی جس کی کاسٹ میں ہمایہ سعید مہوے شجاعت احمد علی برٹ اروہ حسین شامل ہیں پنجاب نہیں جاؤں گی کہ شاندار کامیابی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکسانی عوام رومینس اور لف کے سبجیکٹ کو دیکھنا کس قدر پسند کرتے ہیں اور اگر آپ ایک اچھی لف سٹوری فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی فلم آپ کو دوسری نہیں ملے گی ہمارے اس رسط میں اگلی فلم ہے پاکسانی اینیمیٹڈ فلم دی ڈانکی کنگ اور یہ پاکسان کی سب سے کامیاب فلم ہے اس فلم نے نہ صرف پاکسان میں ہی شاندار کامیابی حاصل کی بلکہ اس فلم کو یہ اعزاد بھی حاصل ہے کہ اس کو دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی وہاں کی لوکل زبانوں میں بھی ڈب کر کے ریلیز کیا جا چکا ہے اور اب تک اس کی چھے سے زائد زبانوں میں ڈبنگ ہو چکی ہے اور اس فلم کو مزید ملکوں میں بھی ریلیز کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ پاکسان کی کامیاب اینیمیٹڈ فلم میں سے ایک ہے ہماری اس لسٹ کی آخری اور ٹاپ کی ریکمینڈیشن ہے کامیابی اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور فلم جوانی پھرنے یعنی ٹو یہ فلم دوہزار اٹھرہ میں ریلیز کی گئی تھی یہ فلم اب تک کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی پاکسانی فلم ہے اس فلم میں ہمایوں سعید، مفاہد مصطفی، احمد علی بٹ، واسے چودری، ماورا حسین، کبرا خان نے لیڈن کریکٹر پلے کیے اور اس میگا بلوک بوسٹر فلم کے ڈائیکٹر بھی نادیم بیگ ہیں پاکسان کی اب تک کی بہترین کامیابی فلم بھی ہے ان میں سے کون سے فلم آپ کی فیورٹ ہے آپ نے دیکھی ہوئی ہے یا دیکھنا پسند کریں گے آپ اپنا فیڈبیک نیچے کومیٹ میں دے سکتے ہیں ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے مزید انٹرٹینمنٹ سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے لولی وڈ سینما کو سبسکرائب کریں شکریہ